مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا آج میں آپ کے سامنے یہ پوری لسٹ لے کر کھڑا ہوں وقت بہت کم ہے لیکن میں بتاتا چلوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے آ کر کیا کام کیا کیونکہ یہی وہ جگہ ہے یہی وہ سٹیج تھا جہاں سے میرے قائد نے کہا تھا کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین کا عامدار ایمیل یہاں سے چھن کر آئے گا تو انشاءاللہ بھائک اللہ والوں کو اس کا واقعی میں سوال کا جواب ملے گا کہ ہم کیا کام کر کے دکھا سکتے ہیں دو سال میں ہمارے حلقے میں جو سو سال سے پراری بیلڈنگیں دی جو گرنے کی قداروں پہ دی مگر کسی ایمیلے نے آگے بڑھ کے اپنی جانب سے اس کو فنڈ دینے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی وہاں پر اس لسٹ میں ہے آر ٹی آئی سے نکال سکتے ہو سبہ موشیارے نکال 43 بیلڈنگ کو دو سال میں فنڈ دیا گیا جن کا کام کمپلیٹ کیا گیا ہے مدن پورا بھول دو وارڈ نمبر 207 8 9 11 12 ہر وارڈ کا اگر آپ جائزہ لے لو تو 43 بیلڈنگوں میں ہم نے آرڈی میکزیمم فنڈ دے کر اور بیلڈنگوں کا کام مرمت کر کر پورا کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں ابھی ہمارے پاس 40 بیلڈنگوں کی لسٹ آرڈی آئی ہے جو ہم نے سرکار کو دیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ کلیکٹر سے اس الیکشن کے بعد میں کیونکہ ابھی کوٹ آف کنڈک ہے اس الیکشن کے بعد میں جل سے جل وہ بھی پاس ہو جائے گا اور جو بچیوی بیلڈنگ ہے ان کا بھی کام جل سے جل شروع کر کے مجلس سے اتادل من کوشش کرے گی جل قتم کر کے لوگوں کو اچھی سوید آئے وہاں ملے کیونکہ وہاں رہنے والے میرے ہی باہ باہ بھائی بہنے باہ ان گھروں کی حالت میں دیکھ چکا ہو اتنے پرسوں میں کس طرح سے بیلڈنگوں کی مرمت نہیں کی گئی اور کیا حال میں آج لوگ وہاں رہ رہے کیونکہ میں بھی ایک ایسے ہی گھر میں رہتا تھا میں بھی مدنپورہ گزاریہ منزل روم نمبر ٹین وہ آئی رہتا تھا مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ رہتے تھے کیا فیسیلیٹیٹی ہمارے پاس کچھ نہیں مگر آج جب سے مجلس آئی ہے ہم نے یہ چیز پہ سب سے زیادہ توجہ دیئے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ دے کر ایسی بیلڈنگوں کا جنجر ہیمارتوں کا ڈیلیپ ایڈیٹ بیلڈنگز کا وکاس کیا جائے ڈیربان کیا جائے سویدہ دی جائے تاکہ ہمارے بھائی ہماری بھائی ہماری بھائی نے سکون سے وہاں رہ سکے ڈریلیج پائپ جو کام تھا کورپریٹرز کا مگر جب ہمارے ہلکے کے لوگ سٹنگ کورپریٹرز کے پاس گئے تو ان کو جواب یہ ملا کہ ووٹ مجلس کو دیا نا ووٹ ایم ای ایم کو دیا نا اب جاؤ ایم ای ایم کے ایم ایم کے پاس اور کام کراؤ بگر الحمدللہ مجلس کا تو کام ہی اس کی پہچھانے ساپ وہ بھی جب آئے ہم نے ہماری ٹیم کے ساتھ کھڑے ہو کر گٹروں اور گلیوں کا اور ہاتھ گلیوں کا بھی کام کر کے دکھا ہے ساپ آپ نے دیکھا ہے یہ کام بھی ہم نے کیا ہے جو کام کورپریٹر کا تھا وہ بھی کام ہم نے کر کے دکھا ہے یہاں پر اس کے بعد میں یہاں سے ایک آواز اٹھی تھی کہ اتنے پرسوں سے آپ کی آواز جو اسیمبلی تک نہیں پہنچی سرکار کے کان تک جو نہیں پہنچی وہ مجلس سے اتحاد المسلمین پہنچائے گی اور سرکار کو منائے گی کہ یہ ہماری پریشانی ہے یہ ہماری تخلیف ہے ہمارا کام کر کے دو ایمڈی ڈرگ کا اتنا بڑا سنسلہ چلا تھا اپنے انکوں میں ہماری جوان نسلیں تبا ہوئی تھی لوگ نشے کا شکار بنتے جا رہے تھے ناکو پہ بیٹھ کے صرف بات کرنے سے کام نہیں بنتا ساپ کورپریشن میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ ہارے وہاں پر کوئی کورپریٹر نہیں تھے بگر یہی بجلے سے چہاد المسلمین نے ایس ایمڈی ڈرگ کے لیے آواز اٹھائی ہم نے سرکار کو سنجھائے کہ آپ یہ جو ڈرگ پیڈلر کو پولیس پکڑ تو لیتی ہے ان کو دوسرے دن کورٹ پہ کھڑا کرتی ہے پر ان کو زمانت مل جاتی ہے اس زمانت نہیں ملے اور یہ بہار آ کر پھر سے دوبارہ یہ کام نہیں کرے اس لئے سرکار کو یہ سجاؤ دیا ہم نے کہ اس قانون کو شیڈیول ٹو آف نارکوٹیک ڈرگ اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹ ایجوہ ڈرگ کا اس میں ڈالا جائے تاکہ دن دے پھر بہار آ کر پھر سے وہ ایسا ہے کر کے ہماری نسلوں کو تباہ نہیں کرے اور آپ کی دعاوں سے سرکار کو ماننا ہوا سری ایم دیبندر فٹنویس نے میریسٹری کو یونین میریسٹر پر لیٹر لگا کہ آپ اس ایکٹ کو شیڈیول ٹو میں ڈالے ہم نے ملوایا اس ایکٹ کو شیڈیول ٹو میں ڈالا جس کی وجہ یہ ہے کہ آج اپنے حلکوں کے اندر یہ ڈرگ کا جو منیس ختم ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سے ہم نے ختم کر کے دکھایا یہ ڈرگ کا منیس ہمارے بائک اللہ ایریا میں اور ایک ایریا تھا دارو خانہ جہاں پر پچھلے ستہ و سال سے جھوپڑا دھارک لوگ رہے رہے تھے بی پی ٹی کا لینڈ تھا ہر پندرہ بیس دن کے اندر بی ایم سی والے جاتے تھے رات کو نوٹیس دیتے صبح میں بولتے خالی کرو نہیں خالی کرتے آکے توڑ دیتے تھے اتنے برسوں سے یہ سلسہ چلا رہا تھا بچے رہتے تھے بزرگ رہتے تھے چودہ سو جھوپڑوں کو دارو خانہ میں لگل از کیا جائے گا انشاءاللہ یہ ہے مجلس کی طاقت آگے اور سناؤں گا تو بولتے کیا کام کیے بہت بڑے کام کیے آگے سناؤں کورپریشن میں تو ہمارے کورپریٹر نہیں تھے جب کورپریشن میں یہ پاس ہوا کہ جو بی ایم سی مونسیپل سکولز میں لوگ پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں تعلیم لیتے ہیں تو ان کو سوریا نمسکار یعنی یوگا کرنا کمپلسری ہوگا کوئی کورپریٹر نے ہواس نہیں اٹھایا ان کے تو تھے ہاؤس لیڈر تھے بڑے بڑے ترم خان لوگ تھے نہیں اٹھایا مگر مجھے فقر کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ ہمارے قائد جناب بیرشنہ صددن صاحب ہمارے دھرم کے سامنے آپ یہ طرح کی چیزیں نہیں کرنے دے سکتے کیونکہ ہم ہر دھرم کو مانتے سا ہر انسان کو اپنی اپنی طرح کی دھرم ماننے کا حق ہے ادھیکار ہے تو ہمارے بچوں کو جب سمویدھان میں نہیں کہا ہے جب کانون میں نہیں کہا ہے کہ آپ اس چیز کو کمپلسری کر سکتے ہو تو ہم تو سمویدھان کو ماننے والے لوگیں سا جو بابا ساہم ہم بیٹ کرنے سمویدھان دیا ہے ہم کو جب وہاں نہیں لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اس طرح کی کمپلسری کر سکتے ہو تو ہم میں سمویدھان کے ڈائرے میں رہ کر سا سرکار سے بنوایا اور مونسپل کورپریشن کو یہ ماننا پڑا کہ ہاں ہم بی ایم سی کی سکول میں سوریا نمسکار کو کمپلسری نہیں کریں گے وانا آج آپ اور ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے یہ آپ سب دیکھ سکتے بگر کورپیٹر کے ہم نے یہ کام کیا سا کیونکہ آپ کی طاقت ہمارے ساتھ تھی آپ کی دعائے ہمارے ساتھ تھی آپ کی حمد ہمارے ساتھ تھی آگے بہت بڑی لسٹیں آپ ایک ایک نام گناوں گا تو بہت وقت چلا جائے گا وائی ایم سی اے میدان اتنے برسوں سے آپ اور وہیں سب یہاں کھیل کے بڑے ہوئے مدل پورے کا دل کہنے والی جگہ وہاں ہم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا یہ کورپیٹر میرا ہے وہ کورپیٹر میرا ہے مگر پھر بھی ایک جگہ ایسا گراؤنڈ بنے گا بھومبائی کے اندر جس کو دیکھنے کے لئے لوگ آئیں گے یہ ہم لوگ کر کے دکھائیں گے مل کے ایک ساتھ میں کیونکہ آج کافی لوگ آئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے سماج وادی سے پوچھنا چاہتا ہوں دس سال سے ان کے کورپیٹر یہاں پہ تھے نائنٹی سیون سے دو بار ٹمس میں ان کے کورپیٹر آئے کانگریس کے کورپیٹر آئے گاولی آئے گیتہ گاولی آئی وندلہ گاولی آئی ابو حاشیم میں تم سے سوال کرتا ہوں جب تم کو سمجھ میں نہیں آیا مدنکوری کو سداردان کو دس سال دھنا ہمارے دس سال میں تمہارے پاس کوئی پلان نہیں آیا کہ ہم پارکنگ دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے دس سال میں آپ نے کیا کیا کہا ہے ارے آپ نے کام نہیں کیا اسی لئے تو میرے بھائیوں نے آپ کو اٹھا کے پھیکا اور آپ کو پھیکا تھا وہاں جا کر آپ نے کیا کیا گوونڈی میں لوگوں کا جینا حرام کیا آج جیتا جاکتا جھان آپ نے کہا جاتا رہنے کے لیے گوونڈی ہائی ایس ڈینگیو گوونڈی سب سے زیادہ کچھرا گوونڈی کیونک کچھرا جا جائے گا کچھرا بڑھائے گا بھائی کیا ہوا ہوا جب گوونڈی سے لات پڑی تو پھر خیال آیا اب واپس جاتے ہیں مدنپورے میں کچھ سدار کریں گے مگر آشم صاحب یہ مدنپور اور بھائی کللہ کی جنتا ہے کندے پہ بٹھائی ہے بٹھائی تھی تو کندے سے اٹھا کے پھیکنا بھی جانتی ہے آپ کو بڑا پھر اس سے یاد رکھنا یہ بات دس سال لٹا دس سال بیوکو بنیا آپ نے یہ آئے ہو ایجنڈا یہ وہ ساپ رکو بابیس سال سے ایجنڈا دکھا رہتے اور یہی وجہ تھا آپ کا کام نہیں کیا چھراو کے پہلا آئے ہمارا ووٹ لیا ہم کو بے اکوب بنایا اس کے بعد کچھ کام نہیں کیا اسی لئے آپ کے باویس سے نو ہو گئے نو سے پانچ پہ آ گئے چار ایمیلے تھے چار میں سے ایک ہو گئے اور انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد تو ایک کا بھی پتہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے کیونکہ تم نے ہماری ماں بھیلوں کی سکھ کے ساتھ کھلوڑ کے ابو عاشم ہماری ماں ہمارے سر کا تاج ہے میری بیٹی میری بہن میری بیوی میرا گرور ہے میرا فقر ہے تم نے کیا کہا شکر چھوٹی کیروسین جہاں کیروسین ہے وہاں آگ لگے گی جہاں شکر ہے وہاں چھوٹی آئے گی تم نے ہمارے بکار کے ساتھ ہمارے ایموشن کے ساتھ جو کھلوڑ کیا ہے ابو عاشم اس کا جواب تم کو یہ جنتہ دے گی اس چناؤں میں یاد رکھنا میری بات کہا تھا نا جہاں شکر ہے وہاں چھوٹی آئے گی اور بڑے بیاں تو بڑے بیاں چھوٹے بیاں سبحان اللہ کیا بولے مسلمان کو ہم کو وہ بولے میں نے ہی بولا کانڈوم کی طرح یوز کیا اب آف کرنا مجھے ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ اس نے کہا تھا ہم لوگ تم کو یہ لگتے ارے آپ یوز کر سکتے تھے بہت سارے ورڈ ہیں لیکن ہمیشہ سے آپ نے مسلمانوں کی اور ہماری غریبوں کی مظلموں کی توہین کیے ہمیشہ سے ایسے افسکر یوز کر کر کے ہم کو زلیل کرنے کی ہمیشہ تم نے کوشش کیے کبھی یہ کہا کہ اگر جو ہم کو بوٹ نہیں دے وہ جا کر اپنا ڈی ای لے کا ٹیسٹ کرا لے کبھی کہا کہ ہم کو اس طرح یوز کیا کانڈوم بنا کے یوز کیا یہ کیا ارے ہمارے ساتھ کیوں کھلوال کر رہے ہو ساتھ غریب جنتہ ہے مظلوم ہے مارے ہوئے پھٹکارے ہوئے مگر اپنا وقار نہیں کھویا ہے ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں یاد رکھنا سر اچھے رکھ کے چلایا ہے ہمارا مظلوم یہاں کا میرا بھائی ہمیشہ سے اور تم نے آ کر اس طرح کے الفاظ جو سنائے ایک ایک شخص نے سنائے وہ الفاظ اور اس کا جواب یہ عوام یہ جنتہ اس کو چناؤں بے دے گی ہم کو بے عزت ہی کیا سٹیج پہ کھڑے ہو کہ ہم کو بے عزت کیا زلت ہم نے برداشت کی مگر ہم بھی وہ یہ جو بڑا بھرت اسے بدلہ لیں گے دس سال لٹا اب تم کو بتائیں گے ہم کہ ہم کیا ہے ارے ساہ حد تو یہاں تک ہو گئی میرے پاس یہ اپلیکیشن کی کوپی ہے بی ایم سی کے ملسپل کمیشتر کو چیف مینشتر کو ہم نے لیٹر لکھاتا بائیک اللہ میں ہی نہیں پورے ممبئی میں جہاں جہاں مارجنلائز ایریا ہے جہاں جہاں ہمارے مظلوم بھائی رہتے ہیں اس ایریا میں اگر بی ایم سی کی سکولیں بند پڑی ہے اگر بی ایم سی کی اسپتال بند پڑے ہے تو ہم نے سرکار سے بتا کیا تھا کہ ہمارے پاس لائسنس ہے ہمارے پاس سکول چلانے کا لائسنس ہے ہمارے پاس اسپتال چلانے کا لائسنس ہے لہذا ہم کو یہ اسپتال سکول دیے جائے ہم چلائیں گے ارے پرمیشن ڈالا ہم نے مانگ کی ہم نے مگر ایک دن وہ آ گیا کہ پتا چلائے تین بجے جا کے سماج ودی والا inauguration کر رہا ہے چار بجے جا کے گولی inauguration کر رہی ہے کیا آئی مگر ہم نے نہیں کہا کچھ کیونکہ میں مجلس اکتیاد المسلمین لوگوں کا کام کرنے آئی ہے اگر اسپتال کھلے گا تو میرے بھائیوں کو مفوے لاج ہوگا اگر سکولیں کھلے گی ہمارے بچے مفوے وہاں پہ پڑھائی کریں گے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی ہم کوئی اچھی دوا کھانا ملے گا مگر اس طرح کی سیاست کرنا چھوڑ دو کیونکہ جنتہ ہے پبلک ہے سب جانتی ہے آشیم بھائے اندر کیا ہے باہر کیا ہے سب پہچانتی ہے یاد رکھنا ہے اس بات کو میں زیادہ نہیں کہوں گا صرف اتنا کہتا چلوں گا کہ آج بھائی کللہ سے ہم نے چار پانچ کورپریٹرز کو ٹکٹ دیا ہے مجلس اتیاد المسلمین نے ایک ہو جاؤ اتحاد پیدا کرو متحید ہو جاؤ اور اگر سم اب ایک ہو گئے اور ہمارے کورپریٹرز بھائی کللہ سے اگر جیت کے آگئے تو میرے بھائیوں سوچو کہ اگر مجلس کا ایک آمدار کام کر سکتا ہے جو اتنی بڑی فیرس کی پوری لسٹ لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہے میں اس کے پانفلٹ بھی آپ کو دوں گا اگر ہمارے کورپریٹر آگئے ہماری آواز جب بی ایم سی میں آگئی تو انشاءاللہ تعالی ہم کو یقین ہے امید ہے کہ آپ ممبئی بدلے گا وگر آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں ازام آپ کو سمویدھان نے ڈیموکریسی نے ایک حق دیا ہے رائٹ دیا اپنے ووٹ کا استعمال کرنا لہٰذا اکیس فروری کو آپ سب مل کر آئیں اکیس کو ووٹ دے اور آپ کے اپنے ہلکے کے ہی سارے امیدوار آپ کی اپنے بھائی ہیں آپ کی اپنی بہن ہیں آپ کی اپنے دوست آپ کی اپنے بیٹے ہیں سب ان کو جھتا کر کورپریشن میں بھیجیں آدھی رکھ کوئی آپ کا کام کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ مجلس جس کو بھی اقتدار میں لاتی ہے کورسی کے لئے نہیں کورسی کا شوق نہیں یہ صاحب کام کرنا ہے کام کرتے رہیں گے کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر مجلس اجہاد المسلمین کو کامیاب بنائیں گے بہت بہت شکریہ سلام علیکم میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ